اب خبریں وستار سے شہید ادھمسی نے جلیہ والا باغ نرسنہار کے 21 سال بعد دوشی جنرل ڈائر کی 13 مارچ 1940 کو لندن میں گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جس کے بعد اکتس جلائی 1940 کو بریٹن کے پینٹن ویلیڈ جیل میں ادھمسی کو فاسی پر چڑھا دیا گیا ایسے مہانائک شہید ادھمسی کو ان کے بلیدان دیواز کے روپ کے افسر پر نیتاؤ اور سمات سیویو نے شردھان جلی آرپیت کی ہے مہدھیا پردیش کے مکہ منتری شیوراہ سنگ شوہان نے بھی سرطان ترتا سنگرام سنانی سردار ادھمسی کی پرنیتی تھی پر ان کا سمرن کیا سی ایم شیوراہ نے کہا کہ انگریزوں کے کالی قانون کے خلاف جلیہ والا باغ میں آیوجیت صبح پر جنرل ڈائر نے گولیا برسائی تھی شہید ادھمسی نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ادھمسی نے جلیہ والا باغ کی مٹی ہاتھ میں لے کر جنرل ڈائر کو سبق سکھانی کی پرتیگیا لی تھی انہوں نے گورنر جنرل ڈائر کو لندن میں جا کر گولی ماری اور بدلہ پورا کیا لیکن آج میں شروع کروں گا ایک ایسے بچے کی کہانی سے جس نے تیرہ اپریل انیس سو انیس کو امری سر کے جلیہ والا باغ آپ نے پڑھاؤ گا جلیہ والا باغ کا وہ کان دیس پر پنتر تھا انگریجوں کا ساسن تھا انگریجوں کے کالے قانون کے خلاف جلیہ والا باغ کے میدان میں دیس بھکتوں کی بڑی سبھا کا آئے جنرل باغ سبھا سانتی پون چل رہی تھی تب ہی اچانک جنرل ڈائر وہ وہاں پہنچے اور پولیس کے ساتھ پہنچے اور بنا کسی پوروی چیتابنی کے دیس بھکتوں کی اس سبھا پر سیدھے نسانہ لگا کے گولیاں برسا دی گئی کوہرام مچ گیا بچنے کے لئے لوگ ادھر درد لوگوں نے دوڑنے کی کوشش بھی کی پارک میں پورا تھا اس میں کئی لوگ گر گئے کیا بچنے کے لئے موسیقی